نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد یا ہفتے سے بھی کم ایک بہت برکتوں والا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور وہ مہینہ ہے ذلحج کا مہینہ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے اسی طرح ذلحج بھی بہت خاص مہینہ ہے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے اسی طرح ذلحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحبِ استطاعت پر لیکن جو حج کی استطاعت نہیں بھی رکھتے ان کے لئے بھی کرنے کے کچھ کام ہے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کو تو الحمدللہ بہت اہمیت دی جاتی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سب بالغ اور صحت مند لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے حج کم لوگ کرتے ہیں لیکن روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں تو اس لئے وہ تو ہم ذرا احتمام سے مناتے ہیں لیکن جہاں تک ذلحج کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیوں کی جاتی ہے مثلاً کسی مہمان کی آمد سے پہلے آپ کیوں تیاری کرتے ہیں اس کے آنے پر کیوں کھانا نہیں پکانا شروع کرتے ہم تاکہ اس کی آمد کو انجوائے کر سکے اگر وہ آئے اور آپ کچن میں چلے جائیں ہم وہ آئے اور آپ گھر سے باہر سودا لینے کو نکل جائیں تو مہمان بھی انجوائے نہیں کرے گا اور آپ بھی اس سے ملاقات صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے اس کا حق نہیں دے سکیں گے تو آپ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں اسی طرح کسی گھر میں ایک نیا بچہ آتا ہے جب بچے کی پیدایش سے پہلے ماں تیاری کرتی ہیں گھر والے ایک طرح سے تیار ہوتے ہیں ایسا تو نہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کپڑے سے الوانے بھاگتے آؤں وہ منہ منہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے ہی سیکھ رکھتے ہیں اور بعض وقت اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اچانک پری مچور بی بی آ جاتا ہے تو پھر لوگ اسی وقت جلدی جلدی یا خریدنے چلتے ہیں یا خود بناتے ہیں تو ایک افرا تفریق عالم ہوتا ہے اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو آپ کب تیاری کرتے ہیں کتنے دن پہلے کتنے مہینوں پہلے کتنے سالوں پہلے ہے نا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے ماں اپنے جہیز کی چیزیں نکال کے بیٹی کے لئے رکھ دیتی ہے اب تو بیٹی پیدا ہو گئی اب میں ابھی صحیح تیاری شروع کر دوں تو کوئی بھی خاص دن خاص موقع خاص شخص جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کے لئے پہلے سے تیاری کرتے ہیں اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو پھر وہ کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دیتا اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے جیسے ایک بزنس من ہوتا ہے نا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ عید کی آمد ہے تو وہ اس لئے نہیں خوش ہوتا کہ عید آ رہی ہے وہ خوشی تو سب کے لئے ہے ہی اس کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ میرا کاروبار چمکے گا بزنس زیادہ ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمائی ہوگی بلکل اسی طرح بندہ مومن نیکی کے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے اب نیکی کا کونسا خاص دن موقع یا وقت آنے والا ہے کہ میرا نیکیوں کا بزنس چمکے میں ایک کے بدلے کئی کماؤں کیونکہ ہم سب ایک طرح سے جنت کا سودہ کرنا چاہتے ہیں نا ہم نے آخرت کو اپنی منزل بنانے کا وعدہ کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس دعویٰ کو دعویٰ کی حد تک تو نہیں رہنے دینا کچھ کرنا بھی چاہیے اس کے لئے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے عام روز مرہ کی روٹین میں اچھے اچھے کام کرنے کے علاوہ خاص دنوں اور خاص مہینوں کا بھی انتظار رہنا چاہیے اور ان کے لئے تیاری کرنی چاہیے اور قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے نہ یہ کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ہم کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ اچھا آپ کیا کریں اور اس تیاری میں کیا ہو کچھ وقت گزری چکا اور پھر ہمیں شیطان کے لو اتنا تو گزر گیا اب باقی کو کیا کرنے اسے بھی جانے دو حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمارے ہاں سے چھوٹ رہی تو ہم کہتے ہیں چلو اتنی چھوٹ گی تو باقی بھی جائے اگر کچھ گر رہا تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو خود گرا اور یہ باقی میں خود گرا دیتی ہیں لیکن نیکی کے موقع میں ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب کیا کرنا بہت ساتھ وقت گزر گیا اب جانے دو باقی بھی نہیں تو ذل حج کا مہینہ آپ کی زندگی میں کئی بار آیا اور گیا لیکن شاید آپ نے اس کی قدر نہ پہچانی ہو کیوں وجہ کیا بنی پتہ ہی نہیں کتنا اہم مہینہ ہے احساسی نہیں خیال ہی نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ حاجیوں کے لئے ہوگا ہم کونسا حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو کن دس دنوں کے ذل حج کے پہلے دس دنوں کے یعنی ان دس دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی سال کے دنوں سے کئی گناہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر پہلا عشرہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ امپورٹنٹ ہے اہم ہے فائدہ مند ہے تو پھر کریں کیا ایک تو جو کچھ آپ روٹین میں کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اچھے کام جن کو بھی آپ اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور دوسرے کچھ خاص چیزیں بھی جن کا ان دنوں میں احتمام کرنا ہے جن میں نمبر ون اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر تو ویسے بھی ہم دن رات کرتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کیا آتا ہے جو دل میں آتا ہے ہم کرنے لگتے ہیں کبھی سبحان اللہ و بحمدی کا خیال آ جاتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں کبھی زبان سے استغفر اللہ نکلنے لگ جاتا ہے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں سب اچھا ہے جو آپ کا دل چاہے پڑے لیکن ان دس دنوں میں خاص طور پر تکبیرات بڑھیں تکبیرات کیا ہیں تکبیر سے ہے یہ لفظ اللہ اکبر کہنا یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا ہم کہیں یا نہ کہیں ہم مانے یا نہ مانے وہ تو ہے ہی بڑا لیکن اس کی بڑائی کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یاد رکھئے کہ مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے نیکی کا موقع آتا ہے تو یہ خوشی اور نیکی کا موقع اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں پیدا کرتا کیونکہ جیسے یہ ذلحج کے دن ہیں ان میں جو بھی نیکی آپ کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی تو انسان جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فوراں ہی شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے تم نے تو اتنا کچھ کر لیا تم تو بہت نیک ہو گئے جو ہی یہ خیال آئے تو کرے کیا علاج کیا ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ سب سے عظیم ہے میری کوئی بڑائی نہیں اس طرح نیکی کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے پھر خیال نہیں آتا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو جب بھی آپ کے دل میں شیطان یہ ڈالنے لگے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے تو فوراں کیا کہا کرے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے میرے لئے نہیں بڑائی بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے اسی طرح خوشی کے موقع پر عام طور پر ہم پھولے نہیں سماتے فخر و غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات لباس کے ذریعے بعض اوقات اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے ہم دوسروں پر فخر جتانے لگتے ہیں ان کو نیچہ دکھانے لگتے ہیں یہ چیزیں بھی ناپسند یہ چیزیں بھی ناپسند دیدہ ہیں مومن کے اخلاق سے میل نہیں کھاتی ایسے موقع پر بھی آپ نے دیکھا جب بھی عید کا دن ہوتا ہے تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے تکبیریں پڑی جائیں تو یہاں بھی ہمیں ان دنوں میں نیکی کے جو بھی مواقع ملے ان کی قدردانی کے طور پر کسرت سے تکبیریں پڑھتے جائیں تکبیریں تین طرح کی مسنون ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں نمبر ایک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شیئ قدیر دوسری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تیسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا ان سب تکبیروں میں جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ تکبیریں پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کیسے کرائیں کیا طریقہ ہو کہ ہم یہ کام کر بھی جائیں اور یہ نہ ہو کہ لِمَا تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَالُونَ ایسی باتیں کرتے کیوں وہ پھر جو کرنی نہیں ہوتی یہاں بیٹھ کر تو ہم سب کہیں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے اور جب کرنے کا موقع ہے تو ہم بھولی جائیں تو اس کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہ تکبیریں لکھ کر بڑی بڑی گھر میں کسی ایسی جگہ پر لگا لیں کہ جہاں آپ لازمان بیٹھیں یا گزریں یا کام کریں مثلا خواتین کچن میں لکھ کے لگا سکتی ہیں کھانا پکا رہی ہیں ساتھ ساتھ تکبیریں پڑھتی رہیں اسی طرح آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کی جگہ پر کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کی نظر بار بار پڑھتی ہے یا پھر آنے والوں کی بھی پڑھتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سٹنگ روم میں کوئی آکے بیٹھا ہوتا ہے آپ اندر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچارہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کبھی وہ ایک ڈیکوریشن پیس دیکھتا کبھی وہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو اگر کئی تکبیریں لکھی ہوئی ہوں گی تو لا محالہ وہ بھی پڑھ لے گا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا اس کے لئے ہم انشاءاللہ چھپا رہے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر چھپ گئی ٹائم پر ورنہ آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر لیکن سپیلنگ درست ہو غلط چیز نہ لکھی ہوئی ہو اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہیں نہ کہیں جا کے ایسی جگہ ضرور لگا دیں تو گھر والے پوچھیں گے تو اسے بھی یہ کیوں لگا رہی ہے یہ ایک اور چیز لگنے لگی ہے تو اس موقع پر آپ بتائیں یہ اس لئے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے انہی جاتے ہی واز و نصیحت نہیں کرنی ادھر آؤ سب تکبیریں پڑھو بلکہ وہاں لگا دیں اور ساتھ ہی ایک آدھ حدیث لگا دیں اس کا تکبیروں کے اوپر ٹائٹل دے سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کسٹ تیار کرائے گی تھی جو اکثر یہاں پر سنائی جاتی ہے آپ کو تکبیروں پر مبنی ہے جیسے آپ صبح سویرے اٹھے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں آنے کی گھر والے بھی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کے سٹ کو چپ کر کے آن کر دیں اب کیا ہوگا جب آن ہوگی تو سویرے سویرے سب کے کانوں میں پڑ جائے گی اور جب وہ کانوں میں سویرے سویرے پڑے گی یقین مانے کہ جو چیز سویرے کان میں پڑ جاتی ہے وہ لا محالہ دن میں انکانشیسلی زبان پہ آنے لگتی کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ کوئی گانے کا بول سویرے سویرے آپ کے موہ سے ایک دفعہ نکل پھر سارا دن آپ کی زبان پہ چڑ گیا ہر تھوڑی دیر بعد وہی کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ نے کوئی سویرے ایسا حفظ نہیں کیا ہوتا لیکن وہ ایک دفعہ جو سویرے موہ پہ بات آتی وہ بار بار دن کو آتی چلی جاتی تو اس طرح آپ خود بھی اور آپ کے گھر والے بھی تکبیریں پڑھ سکیں گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تیسرا طریقہ کہ آپ خوبصورت انداز میں اس کو پڑھیں یعنی انچی آواز میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا کوئی دوسرا سنیں گا تو وہ بھی شروع ہو جائے گا لیکن اتنا زیادہ نہ پڑھیں کہ دوسرے پریشان ہو جائیں یا وہ پڑھ رہے ہوں تو آپ تکبیریں شروع کر دیں اور ڈانٹ کھائیں یا یہ کہ سو رہا ہو کوئی پاس اور آپ تکبیریں شروع کر دیں تو اس وقت پر نتیجہ کیا ہو سکتا ہے لیکن ایسے وقت میں پڑھیں جب سب جاگ رہے ہیں اور سب آپ کی بات سن سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں اور ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں اس سلسنے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہِ ذلحجہ کے ان دنوں میں بازار نکل جاتے یہ دو صحابی اور تکبیرات کہتے رہتے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن سن کر تکبیریں کہتے تو پہلی چیز جس کا آپ نے ان دنوں میں احتمام کرنا ہے وہ کیا ہے کسرت سے تکبیروں کا پڑھنا دوسری اہم چیز روزہ دوسری اہم عبادت روزہ اس سلسلے میں خاص طور پر نو ذلحج کے روزے کی فضیلت بہت آئی ہے نو تاریخ کا روزہ رکھنا جس کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے جس روز حاجی حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں تو جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی کنفیوجن لوگوں کو ہو جاتی کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر عموماً ایک یا دو دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں جیسے نمازوں کے اوقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے وائلڈ ہیں ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت فضیلت ہے نو دن کے روزے کی حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حج کے نو دن اور زسمی محرم اور ہر مہینے کے تین دن اس طرح کے پہلی پیر اور دو خمیس روزے رکھتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی پورے نو دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اگر حمد نہیں تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر ایک دن رکھ لیں پھر ایک دن چھوڑ دیں جیسے سو میں دعو دی تھا تو جو آپ کو سہولت ہو ورنہ ایک دن کا روزہ تو لازمی رکھیں اور وہ کیا نوز الحج کا اس کا ثواب کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے یہ روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ اس دن حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بھی ایک چھوٹی سی عبادت کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اب آپ کیا کریں اس روزے کو خود تو رکھیں گے لیکن گھر والوں کو کیسے بتائیں گے آپ اس حدیث کو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں شادی کے کارڈ جو فالتو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں میں اتنا مہنگا کاغذ یا کارڈ ان میں استعمال ہوتا ہے ان کے صاف حصوں کو کٹیے ان پر اچھی سی کلرنگ کریں اور یہ حدیث لکھ کر سب رشتہ داروں کو دے دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بروشر جس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں تقریباً یہ چھپا ہوا بھی موجود ہے آپ یہ بھی ایک ایک بھیج سکتے ہیں دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھ لیں زبانی بھی بتا سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں مثلاً آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کل روزہ رکھ لوں گھر والوں کو مثلاً شام کے کھانے پہ آپ کہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں تو پوچھیں گے کہ کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کوئی منت مانی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں کل کے روزے کی یہ فضیلت ہے تو وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ لکھا ہوا نکال کے دکھا دیں پھر اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی صویرے جگہ دیں اور اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو برا بلا نہ کہیں اب بات یہ ہے کہ اس روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں اور قصوروں کا احتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس دن اور جب روزہ افطار ہو تو اس وقت پھر مزید دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین نیکی ہوگی تیسری اہم چیز جو اس عشرے میں کرنی ہے یا اس مہینے میں وہ ہے قربانی ذکر زبان کی زکاة ہے روزہ جسم کی زکاة ہے اور قربانی ایک طرح سے مال کی زکاة ہے زکاة اپنی خاص اسطلعہی معنوں میں یہاں نہیں زکاة کا کیا معنی ہوتا ہے پاکیزگی کا ذریعہ ہے تذکیہ کا ذریعہ ہے صفائی ہوتی ہے اس سے زبان سے پتہ نہیں ہم کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں نا تو جب ذکر کرتے ہیں تو وہ زبان کی ایک طرح سے صفائی ہوتی ہے اسی طرح پتہ نہیں کیا کچھ کھا بٹتے ہیں کیا اس میں حلال اور کیا نہیں ہے تو روزہ جو ہے یہ طرح سے جسم کی زکاة ہے اور قربانی مال کی زکاة ہے قربانی جو ہے یہ دراصل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے قربانی کا لفظ نکلا بھی قرب سے ہے اللہ تعالیٰ کا قرب خوشی سے حاصل کرنا چاہیے شوق سے بدلی سے نہیں جہاں ایک طرف قربانی سے مال پاک ہوتا ہے وہاں دوسری طرف گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوہُ سورة الحج کی آیت نمبر سکستی سیون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے یعنی طریقے فرق ہو سکتے ہیں هُمْ نَاسِكُوہُ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں لیکن قربانی کی اصل ہر جگہ موجود رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ کہ جب ان کے دو بیٹوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم ہے سورة الکوفر میں فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ پس نماز پڑھئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے یعنی جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ قربانی کا احتمام کیا کرتے تھے اگرچہ ہر شریعت میں قربانی رہی ہے لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قابل ذکر ہے قرآن پاک میں سورة صافات کے اندر اس کا ذکر بہت خوبصورت الفاظ میں ملتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وقال انی ذاہب الى رب سیهدینی رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم وطله للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انا كذلك نجز المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وتركنا عليه في الآخرین سلام على ابراہیم قدالك نجز المحسنین سورة صافات آیت نمبر 99 سے 110 ترجمہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما یہ کب جا رہے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اس وقت انہوں نے اولاد کے لئے دعا مانگی اور صرف اولاد کی دعا نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا تو ہم نے اسے بردبار لڑکے کی بشارت دی چنانچہ وہ حلیم لڑکا پیدا ہوا کیا نام تھا اس لڑکے کا اسماعیل علیہ السلام جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ طرح تم دیکھو تم کیا کہتے ہو تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا ابباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے غلام ان حلیم تھے نا بردبار تھے حلم انسان کے عمل کو بہت خوبصورتی بخشتا ہے انسان کی پرسنالیٹی کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے حلم اور بردباری ابباجان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے خدا نے چاہا یا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے یعنی میں اس وقت چیخ پکار نہیں کروں گا حال دھائی نہیں کروں گا کہ ہائے اببا آپ مجھے مارنے لگے ہیں ہمیں تو ماں باپ ذرا سا کچھ کہہ دیں تو ہم دنوں روتے رہتے ہیں کیوں کہا مجھے اور بعض ناخلف تو نراز ہو جاتے ہیں ماں باپ کی چھوٹی موٹی ڈان ڈپٹ سے حالانکہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے اور بعض دگوں پہ تو دیکھا گیا کہ کئی کئی دن بولتے بھی نہیں ہیں روٹ جاتے ہیں گھر چھوڑ بھاگتے ہیں لیکن دوسری طرف دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لئے متحد ہو گئے دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا فَلَمَّا أَسْلَمَا سورة البخرة میں تو ہم پڑھتے ہیں نا اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْ تُلِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں یہ خوب باپ کی بیٹے میں بھی آئی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا دونوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا اور باپ نے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے پیشانی کے بل پچھاڑا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی نیکیوں کی ایسی توفیق دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ یقیناً یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے اس بچے کو چھوڑا لیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کا ذکر خیر باد والوں میں چھوڑ دیا یعنی باد کی نسلوں میں یہ واقعہ ایک انوکھا واقعہ بن گیا ایک بہترین واقعہ بن گیا سلامون علیہ ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم پر قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں تو پھر خاصتار پر ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں آئندہ نسلوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ ان کے اس طریقے کو فالو کریں اور ہر سال ایام حج میں قربانی کریں مخصوص دنوں میں جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں اور پھر آج تک یہ یادگار باقی ہے یہ سنت چلتی چلی آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے انہوں نے اگر اللہ کے قرب کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے خوشی خوشی جانور زبا کرنا چاہیے پوچھ پوچھ کے نہیں کیونکہ عام طور پر لوگ اس بارے میں اتنے مسئلے پوچھتے ہیں اتنی بحث کرتے ہیں اتنی خود قرید کرتے ہیں اچھا میری اتنی آمدنی ہے مجھ پہ بھی ہے میرے پاس اتنا زیور ہے مجھ پہ بھی ہے میں کروں یا نہ کروں شوہر اجازت نہیں دے رہا کیا کروں بچوں کی تعلیم ہے فلاں ہے فلاں سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا کسی چیز کے اوپر دل آ جاتے تو ہمیں کبھی کچھ سوچا کبھی کسی عزیز کو کسی پیارے انسان کو توفہ دینے کی بات آتی تو ہم اس وقت یہ ساری باتیں سوچتے ہیں نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا کوئی خاص نساب کسی قرآن پاک اور کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ شخص قربانی کرے جس کے پاس اتنا اور اتنا مال ہو زکاة کا تو نساب ملتا نا کہ جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ اور اس پر سال گزر چکا ہو لیکن جب آپ قربانی کے باب میں دیکھتے ہیں کہ کتنے مال والے پر قربانی ہے محبت کا اظہار ہے ہمارے ہاں کچھ سالوں سے محبت کے اظہار کے لئے ویلنٹائن ڈے بنایا جاتا ہے وہ بھی ساتھی آ رہا ہے اور امتحان ہے اور ویلنٹائن ڈے میں کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ منائیں کہ نہ منائیں کسی نے نہیں آ کے پوچھا کہ میری آمدنی اتنی ہے کیا میں پول خریدوں کہ نہ خریدوں بھیجوں کہ نہ بھیجوں کارڈ خریدوں یا نہ خریدوں بغیر کسی سے مشورہ کیے چاہے ادھار پیسے لینے پڑے یعنی جو منانے والے ہیں یہ جن کے دل میں وہ خاص شوق اور چاہتیں ہیں وہ اپنی ان چاہتوں کے اظہار کے لئے ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچتے کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں دینے والے پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا پوچھتے ہیں اور قربانی کے موقع پر تو زیادہ ہی پوچھتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے گائے زبا کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ سوال کر ڈالے تھے تو مجھے لگتا ہے وہ بنی اسرائیل واری جو خصلت ہے وہ گئی نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں بست ہے استطاعت ہے کر سکتے ہیں کر لیں نہیں کر سکتے تو چھپ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کرنے والا فخر نہ جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے اس لئے قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے it's a token of love اور ایک تعلق جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ اس دن جو خون بہا جاتا ہے اس کا ایک کترہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ بظاہر ضائع ہوتا نظر آتا ہے لیکن اللہ پاک کے خزانے میں چلا جاتا ہے وہ اس کا قدردان ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے ان کو یہاں دو دفعہ اس واقعے کے اندر محسن کہا گیا ہے تو قربانی اصل میں کون کرتا ہے جو محسن ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا کہ وہ اللہ کے دوست تھے تو ایک دوست اپنے دوست کے لئے جو توفہ پیش کر رہا ہے محبت کا وہ کیا ہے بیٹے تک کو قربان کرنے کی بات کوئی بھی نہ اپنے آپ کو کوئی ملالہ نہ بیٹے کو کوئی دل میں دوسرا خیال نہیں جاتا اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو جزا کیا ملی کتنے بغمبر گزرے ہیں لیکن دروش شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے ایسا نہیں کہ دوسرے پیغمبروں کی شان کم ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ بہت بلند ہے لیکن جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے باقی پیغمبروں میں وہ سب کے سامنے ہے جانا پہچانا ہے اور یہ قربانی اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت اور اس کی اطاعت کے اظہار کے طور پر جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم بغیر تنگ دلی کے بغیر کسی پریشانی کے پیش کریں وہ معاملہ اس کے ساتھ رکھیں دیکھیں کہ جو توفہ دکھا دکھا کے کیا جاتا ہے یا احسان جتا کے کیا جاتا ہے وہ توفہ نہیں وہ دین کہلاتا ہے کہتے ہیں نا دین چڑھایا تو ہمیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دین نہیں چڑھانا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو کرز حسنہ کہتے ہیں وہ لینے والا اس کو کرز حسنہ بولتا ہے لیکن ہمیں کس طرح دینا ہے اور پھر یہ کہ اپنے لیے دینا ہے نا پھر پلٹ کے واپس ہی آنا ہے اس میں رکھنا کوئی نہیں ہے تو اس لیے جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں اور بہت زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑیں کہ قانونی لحاظ سے کون کرے اور کون نہ کرے یہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے اور پھر خاص طور پر جب کرنے لگیں تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں اس میں دکھاوا نہ ہو ریاں نہ ہو اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو کہ میں نے ایک کی دو کی پانچ کی اتنا کیا اتنا کیا نہیں بس جو کر سکتے ہیں کر لیں اور ساتھی کیا سوچو قل انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے قربانی میں آپ دیکھئے کہ ہم جانور زبا کرتے ہیں اللہ تعالی کو نہ ہمارے اس جانور کا خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے اسے تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے تو تقوی اچھی نیت سے وجود میں آتا ہے یا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے اور نیت اور ارادے بھی دلوں میں ہی ہوتے ہیں تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں جب آپ اپنا یہ عمل خالص اللہ کے لئے کریں گے تو یہ آپ کے تقوی کی علامت ہوگی اس صورت میں آپ خوشی سے بھی کریں گے اور دکھاوے سے بھی بچیں گے اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالی کو نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے نہ اس کی خال نہ بال کوئی چیز نہیں چاہیے وہ تو صرف ہمارا دل دیکھ رہا ہے اب اس کے کرنے کا ہمیں سواب کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا اس کے بارے میں حادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النہر ہے یعنی دس ذلحج کا دن ہے پھر اس کے بعد گیاروی ذلحج کا یعنی منہ میں ٹھہرنے کا دن یہ ابو دعود نسائی کی روایت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دس ذلحج کو خون بہانے سے بڑھ کر یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالی کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا یعنی اللہ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل اس دن قربانی سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ اس دن صدقہ خیرات روپے پیسے کی شکل میں کریں تو وہ بات نہیں بنے گی جتنا ثواب اس دن خون بہانے کا ملے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے یعنی پہلے تو پیار سے سمجھایا ہے لیکن اگر کوئی پھر بھی نہیں سمجھتا کہ کچھ لوگ محبت کی زبان نہیں سمجھتے اچھا یہ بتائیے جو محبت کی زبان نہ سمجھے وہ کون ہوتا ہے بہت ہی سخت دل ہوتا ہے نا تو بہرحال جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر تھوڑی سی ڈان ڈپٹ بھی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قربانی کرنے کی وسط اور طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو وہ کیا کرنے آئے گا یعنی جس کے پاس مال ہے وسط ہے استطاعت ہے پھر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ پہ مت آئے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا نا یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں اگر یہ کام نہیں کرنا تو ہمارے گھر نہ آنا جیسے ماں باپ بھی بعض وقت بچوں کو کہتے ہیں نا اگر میری یہ بات نہیں ماننی تو پھر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں جاؤ تو کوئی اپنے گھر سے نکال دے مسجد سے نکال دے عیدگاہ سے نکال دے اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے پھر اسی طرح اب کچھ اور اصول ذابطے بھی ہیں اس قربانی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ جس نے ذلحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی ذلحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کٹنے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بکرا دمبا بھیڑ وغیرہ صرف ایک ہی شخص قربان کر سکتا ہے جبکہ گائے بھینس میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی کے بعد سات برابر حصوں میں نے تقسیم کرنا چاہیے لیکن یہ شرط نہیں کہ ایک شخص صرف ایک ہی بکرا کرے اگر اس میں وسط ہے دو کرنے کہ دو بھی کر سکتا ہے اسی طرح ایک گائے میں سات لوگ میکسیمم شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر سات نہیں مل رہے تو پانچ بھی شریک ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اکیلا بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یعنی میکسیمم شیئرز کو بتا دیا گیا لیکن اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اچھا اسی طرح ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے بھی کفائت کر سکتی یعنی ضروری نہیں کہ گھر کا ہر بندہ علاق علاق قربانی دے ایک قربانی بھی سب کے لیے کافی ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتے تھے اور یہ بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے سو اونٹ زبا کیے پر خیال ستر اپنے ہاتھ سے شاید کی اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جب آپ نے حج کیا تھا تو یہ کوئی لگا بندہ ضابطہ یا قانون یا قائدہ نہیں کیونکہ یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے نا جتنا میسر ہے جب جو کر سکو وہ کر لو حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کرتے تھے انہوں نے کہا آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دیا کرتا تھا اور اس سے وہ خود بھی کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو یعنی پھر مقابلے بازی پہ آگئے آشتہ آشتہ تو مقابلے پر کچھ زبا کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا کیونکہ اللہ کو تو تقوی چاہیے آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں اور سب میں دکھاوا کر کے دے رہے ہیں تو لینے والے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے شرمندگی کا باعث ہو جاتا ہے اچھا یہ جو تحفہ کے اوپر کورنگ کا رواج ہے اور پھر خوبصورت ریپنگ اور پیپرز یہ بھی اصل میں کونسپٹ کیا ہے کہ اس اصل چیز کو چھپا دیا جائے یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس چھپانے میں پھر اوپر کے کاغذ اور پیکنگ پہ خرچ زیادہ کر لیتے ہیں بنسبت اندر کی چیز کے اس میں اتنی نمائش اور حد سے بڑی ہوئے طریقے آگئے کہ وہاں اسراف شروع ہو گیا اصل میں اعتدال پہ رہنا اور ایک حد کے اندر رہنا سب سے مشکل کام ہے اور یہی اصل دین ہے اور اسی کا زیادہ عجر ہے لیکن ہم ایکسٹریمز پہ جانے میں اپنے آپ کو زیادہ ڈھیل دے دیتے ہیں یا اس میں آسانی سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاقید کی ہے کہ قربانی کے سلسلے میں خوشدلی کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جائے اور اسی طرح یہ ہے کہ جانور کا انتخاب کرتے وقت بھی صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو منتخب کیا جائے بیمار لنگڑے اندھے کمزور اور کم عمر جانور کی قربانی ناکس ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ وہی بات ہے نا پھر اصل تھیم کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ محبت کا اظہار تو محبت کے اظہار میں آپ چھوٹی سی چیز بھی دیں تو صاف ستری ہو اچھی ہو اس بہت بڑی چیز سے جو کسی کے کامی نہ آئے اور بیکار ردی کی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کے لئے نیت کے ساتھ جانور کو زبا کرنا چاہیے نیت کے بغیر اگر کوئی مثلا قسائی اپنی عام روٹین میں اس دن کچھ زبا کر رہے تو وہ قربانی نہیں ہوگا اسی طرح یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے اگر کسی نے پہلے کر لی تو بھی نہیں ہوگی اسی طرح یہ ہے کہ اکیلے اکیلے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے آپ اور بہت سے لوگ کٹھے بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو پیسے بھی دے سکتے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے قربانی کر دے یہ نہیں کہ وہ پیسے لے کر اور کسی اور کام میں لگا دے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے زائع ہو جاتے ہیں غریبوں کو دینے چاہیے سارا سال آپ کہاں ہیں غریبوں کو دینے کے لیے کسی کو توفہ دیتے ہوگا کسی آپ کو غریب کیوں یاد آتے کسی انسان کو توفہ دینا تو آپ کو کبھی غریب یاد نہیں آیا کہ میں جو توفہ پر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں اس کی بجائے کسی غریب کو دیا ہوں نہیں انسانوں کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں تو پیسہ لگا لیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو پھر اس کے اور طریقے سوچتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توفہ دینے کا اس دن کیا طریقہ پسند ہے قربانی کی جائے کچھ اور نہیں اس کی جگہ چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے مثلا شوہر بیوی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں بچوں کی طرف سے کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کی طرف سے آپ چاہیں ان کو سوا پہنچانے کیلئے قربانی دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اگرچہ وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے ایک طرح سے اللہ کی نظر ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ خود بھی کھالو کتنی رحمت ہے اس کی ورنہ دنیا میں انسان جب کسی کو توفہ دیتا ہے تو دوسرا کم ہی پوچھتا ہے کہ اچھا تم بھی یوز کرلو اس میں سے ایک اور بات ہے کہ قربانی کے جانور پر سوالی بھی کر سکتے ہیں مثلا عیدگاہ جانا ہے آپ نے اور اونٹ پر بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو سیر کر لیجئے کہ عام طور پر یہ سمجھے جاتا ہے کہ چونکہ قربانی کا یہ جانور ہے تو اس پر بیٹھنا نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے اسلام بڑا اتدال کا دین ہے اور بہت خوبصورت دین ہے انسانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم جانور ساتھ خالی چلائیں اور پھر خود پیدل جائیں پھر اسی طرح یہ کہ عید کے دن عیدگاہ جاتے وقت واپس آتے ہوئے تکبیروں کا احتمام کرے انسان تو یہ کتنا ہائیجینک طریقہ تھا ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جب کرتے ہیں تو ہر گلی بزار میں گن پھیلا دیتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے اوج پینک کے آ جاتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے گندگی بکھیر کے چلے جاتے ہیں گلی گلی کی نکر کونے پہ گندگی کے دھیر ہیں اور چھوٹیاں ہوتی ہیں تو اٹھانے والے بھی چھوٹی پر ہوتے ہیں اور ایک اچھا کام جو ہے وہ ایک میس پہ انڈ ہوتا ہے اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے بہتر یہ کہ بڑی جگہوں پر ایک جگہ قربانی ہو اور وہاں سے ہی سب کچھ اکٹھا سمیٹ لیا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبا کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کرنا زیادہ اچھا ہے چھوٹی تیز دھار کی ہونی چاہیے جانور کو بائیں جانب یعنی بائیں کروٹ لٹا کر دائیں ہاں سے چھوٹی چلانی چاہیے اور اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام پر زبا کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ قربانی کی خال گوشت وغیرہ فروخت نہیں کیا جا سکتا یا مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا اس کو بھی صدقہ کرنا ہے اور کسی صدقہ جاریہ کے کام میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے سبحانک اللہ اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک